آقا کے وفادان ہے علماء دعوبن اسلام کے غمخان ہے علماء دعوبن یہ اور ان کے سب سے برے سردار عالم رزا خان بریلوی صاحب نے ان کی عبارتوں کو کٹ کٹ کر ٹھیک ہے جو اردو کی کتاب تحضیر الناس اس کا عربی ترجمہ کیا اصل کتاب بھی نہیں ساتھ ملے گے عربوں کے پاس جا کر ختم پیس کر کے الگ الگ تین جگہوں سے ایک پراغرف قائم کیا اور اس کی بنا پر ان پر کفر کا فتوہ لگوایا ٹھیک ہے اچھا فتوہ رزویہ کا نکال ہے فتوہ رزویہ میں مولانا رزا خان بریلوی صاحب خود کہتے ہیں کہ سب سے بری تحریف یعنی چینجنگ اور انٹرپولیشن آف قرآن یہ ہے کہ آدمی الگ الگ جگہوں سے قرآن کی آیتوں کو کاٹ کاٹ کر ان سے کفر ثابت کرے یہ قرآن شریف میں بھی ہو سکتا ہے کہ الگ الگ الفاظ کو مثلا ان الشیطان لکم عدو و مبین شیطان کی جگہ اللہ سبحانہ وتعالی کا نام رکھ دے تو کفر لازم آتا ہے نا کہ شیطان تماما دشمن ہے اس کو نکال کر اللہ سبحانہ وتعالی کا نام لے آئیں تو پھر کفر تو نہیں ہے کفر ہے بلکل کفر ہے تو رزا خان صاحب نے یہاں نمبر ایک تحریف کی ہے خود اپنے اصولوں کی بنا پر جو فتاوہ رزویہ میں درج ہے کفر تو نمبر ایک نمبر ایک نمبر ایک نمبر دو حضرت نانوتوی کا ابھی سناتے ہیں ہم کہ ان کے نزدیک خاتمیت زمانی کا منکر کافر ہے سنائیں جلدی جلدی فاصل فاصل اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی تواتر معنی کو پہنچ چکا ہے الفاظ اس کے مختلف ہونے کے باوجود یہاں ایسا یہ ہے جیسے تواتر حضرت فرائض و بطر وغیرہ باوجود یہ کہ الفاظ احادیث مرشد اتادات رقات متواتر نہیں جیسے کہ اس کا منکر کافر ہے ایسا اس کا منکر بھی کافر ہے صفحہ نمبر نو جس کو دیکھنا ہو وہ دیکھ سکتا ہے اب خود ایک آدمی کی کہ دیکھ لیں اچھا نمبر دو آگے چلتے ہیں ایک یہ نظیر ہے اور بھی ہیں مناظرہ عجیبہ وہ نکالیں مناظرہ عجیبہ جلدی جلد فاصل نمبر دو اچھا سیوتی رحمت اللہ علیہ ان کا نام سنائے سبکی رحمت اللہ علیہ کا نام سنائے بہت چوٹی کے عالم تھے شافی مذہب کے اچھا اقیدہ خط میں ربوت صاف لکھا ہے حضرت نے اور اور یہ کلام ہے اپنا دین و ایمان ہے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نبی کے ہونے کا احتمال پوسیبلیٹی نہیں جو اس میں تعمل شک یعنی ایون تنکنگ ہیزیٹیشن پوس ڈاوٹ کرے اس کو کافر سمجھتا ہوں مولانا نانوی رحمت اللہ علیہ نے خود لکھا ہے اس کے باوجود ان پر کفر کا فتوہ ٹھونستے ہی اب سن لیں علامہ سیوتی کیا اپنی کتاب نزول عیسیٰ فی آخری زمان میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر ٹونٹی سیون اچھا اس خوالے کو چھوڑنا نہیں ہے اچھا صفحہ نمبر ٹونٹی سیون اور ٹونٹی ایٹ وہ کورٹ کرتے ہیں کن سے سبگی سے وَقَدْ أَلَمَّ السُبْگِيُ بِشَيْئِنْ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فَقَالَ فِي تَشْنِيفٍ لَهُ مَا مِن نَبِيٍ إِلَّا أَخْذَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمِيثَاقَ أَنَّهُ اِن بَعَثَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم فِي زَمَنِهِ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيُنصَرُنَّهُ وَلَيَنْصُرُنَّهُ وَلَيَنْصُرَنَّهُ وَيُوصِي أُمَّتَهُ بِذَلِكَ وَفِي ذَلِكَ مِنَ التنبیهِ بِالنَّبِيهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَعظِيمِ قَدْرِهِ الْعُلَى وَعَلِيهِ فِي مَسَائِلِ دَفِينَا مَا ذَلِكَ أَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ نُزُولِهِ فِي زَمَانِهِم يَكُونُ مُرْسَلًا إِلَيْهِمْ وَتَكُونُ نُقُوَّتُهُ وَرِسَالَتُهُ عَامَةً لِجَمِيعِ الْخَلْقِ مِنْ زَمَنِ آدَم إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَكُونُ الْأَنْبِيَاءُ وَأُمَمُهُم وَيَكُونُ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم بُعِسْتُ لِلنَّاسِ كَافَتًا لَا يَخُصُ بِهِ النَّاسِ مِنْ زَمَانِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بَلْ يَتَنَاوَلُوا مِنْ مَنْ قَبْلَ اَمْ اَعْدَى اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے فتاوہ سبقی میں تَعْدِيمُ الْمِنَّةِ فِي تَفْصِیْرِ لَا يُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّا اَوْلَا تُؤْمِنَ النَّبِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّا کہ وہاں وہ صاف لکھتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوہ علیہ السلام کے زمانے میں یا آدم علیہ السلام کے زمانے میں کسی اور زمانے میں اگر آتے پھر بھی ختم نبوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوصاف پر کوئی زد نہ پرتی تو جب یہ بھی لکھ رہے ہیں دوسری بات مولانا عبدالحیل اکنوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں ایک کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے دعفع الوسواس فی اثر ابن عباس رضی اللہ عنہما اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لگتا ہے لگتا ہے اسلام صاحب کو حضرت مولانا قاسم ننوطی رحمت اللہ علیہ سے بہت زیادہ محبت ہے کیونکہ انہی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں ہم نے بیعیم ہی اسی جیسی عبارت پیش کی سیوتی سے اور سبکی سے جو عرب علماء میں سے ہیں قدیم علماء میں سے ہیں اول علماء میں سے ہیں اور چوٹی کے عالم گزرے ہیں سب علماء بریلوی اور دیوبندی سب ان کو مانتے ہیں ان پر فتوہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے اس کا مقصد یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مقصد سے گرج نہیں ہے موضوع سے گرج نہیں ہے ختم نبوت سے عشق نہیں ہے بلکہ مولانا قاسم نوطی رحمت اللہ علیہ سے نفرت ہے دیکھیں یہ صاف عبارت ہے میں نے پیش کی ہے دوبارہ پیش نہیں کرتا ہوں اس کا جواب دینا ان کے ذمہ ہے دوبارہ بار میں پیش نہیں کرتا ہوں لے لیں بالکل لے لیں کوئی مسئلہ نہیں اچھا اب میں ثابت کرتا ہوں کہ امام ان کا جو امام ہے رزا خان بریلی صاحب نے ایک کتاب کی تقریز لکھی اس کتاب کا نام ہے بریلی عالم نے لکھی ہے تقدیس الوکیل اس میں صاف لکھا ہے صفحہ نمبر ایک سو چونتیس پر کیا اگر کوئی اور جہاں ہو if there's any other world اور اس میں سوائے اس دنیا کے انبیاء ممعوس ہوں and if any نبیز get sent in the other world besides these this world's prophets اور ایک ان کا خاتم ہو and there's one seal amongst them یعنی not نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم another final prophet amongst them اور آنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نبی اور خاتم میں ہو and وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہو استغراللہ they equating others like رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم that if in another world there is someone like رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہو اور وہ بھی اس world کا خاتم ہو یعنی seal ہو وہ کیا کہتے ہیں میں اس میں میں ہو اس کے ممتنے ہونے پر حکم نہیں کرتے ہم اس کے impossible ہونے کے کا حکم نہیں لگاتے we don't put a ruling that this is impossible بلکہ we say it's possible جیسا کہ ابتدا میں لکھا ہیں اچھا اس کتاب کی تقریز اس کتاب کی forward اس کتاب پر جو praise ہے ان کا امام رضا خان بریلوی جس نے جس کی بنا پر یہ مرانہ تاثیر منویتی رحمت اللہ علیہ وسلم کی تقریر کر رہے ہیں اس نیم دیکھ لیں یہاں انوار افتاب صداقت صفحہ نمبر 23 صفحہ نمبر 23 پیج نمبر 23 پتہ نہیں کہ ان کے پاس یہ کتاب ہے یعنی لے کتاب اصل کتاب ہمارے لئے بھی بہت فائدہ ہو جائے گا انہوں نے کیا لکھا ہے یہاں لکھا ہے کیا لکھا ہے اچھا بالاستیاب مصنف خود مصنف کی زبان سے بالاستیاب سنی I've heard this book from the author's own mouth بالاستیاب means totally شروع سے لے کر آخر تک ان کے ثبات علیقین وصلابت فی الدین وحی آنت مجتہدین وحی آنت مفسدین is praising them کہ I do not basically I'm saying that he's next level he's you know refuting the bad people all that but حمد الہی بجا لیا وَلِلَّهِ الحمد فِي الْأُولَى وَالْآخِرَة هُوَا أَهُلُ تَقْوَا وَأَهُلُ مَغْفِرَة basically ان کی بوط تعریف کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رضا خان صاحب بھی قائل ہیں کہ دوسرے کسی زمین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مولانا قاسم نوت بھی فرما رہے ہیں کہ کسی دوسری زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم خسام الحرمین میں جو عبارتیں جو تکس تخذیر الناس سے پیش کی ہیں وہ کیا ہیں انٹرپولیٹیڈ چینج لفظی طور پر اب سن لیں خسام الحرمین میں جو عبارت تخذیر الناس تبدیل و تخریب پر لفظی و معنی کے ساتھ نقل کی گئی ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے بہت افسوس ہے کہ دجل خود انپیس خود بریلوی سکاللز کہے لیں کہ رضا خان صاحب نے دجل کیا ہے اس پر افسوس